آج کے دن ہی دو بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اور تحریک انصاف کے دو جو چیئرمن ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے رہے تو ڈیفنیٹلی ایک نیا چیئرمن بھی آجے گا پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیویلپمنٹ نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے تو گراؤنڈ کیا دیکھ رہے ہیں ریپلے دیکھ رہا ہوں تھی دو ہزار اٹھارہ کا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا تھا اور ناہلی کی بنیاز کیا تھی کہ ان کے پاس اکامہ ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے انہوں نے بتایا نہیں تھا اس لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو انہوں نے کہا اب یہ پارٹی صدر بننے کے لیے بھی اہل نہیں ہے اس لیے پارٹی کی صدارت بھی ان سے جن گئی اور شہباز شریف کو پارٹی کا صدق نہ دیا ایون ان کے سینٹ کے امیدوار جن کو پارٹی ٹکٹ سے نواز شریف کے دستخط ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ٹکٹ بھی ختم یہ انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کریں گے اور تب یہ صحیح بارا تماشا تھا پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ والا اب اس کا ریپلے ہونے جا رہا ہے اب عمران خان کے اوپر وہی عمل دھرائے جا رہا ہے جو دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کے اوپر لگایا گیا تھا تب بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اب گوھر خان کو انہوں نے اس لیے لگایا ہے نومینیٹ کیا ہے پارٹی ہیڈ کے طور پر کیونکہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا اور وہ سزا ان کے اوپر موجود ہے اپیل کا عمل چل رہا ہے نواز شریف کا بھی کیس میں کوئی سمیلر تھا تو یہ چاہے دس سال بعد ہائی کوٹ ان کو بری کر دے لیکن اب بھی وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے تو گوھر خان کیرمن بان جنگے ایک چولی پارٹی تب بھی نواز شریف کے کنٹرول میں تھی آج بھی نواز شریف کے کنٹرول میں سیم کیس عمران خان کا ہے پارٹی اسی کے ووٹر اسی کا ہے تو یہ طریقہ کا ٹوٹلی غلط ہے یہی پروٹیکل انگلنگ ہے کبھی نیپ کے راستے اور کبھی الیکشن لاؤز کے حوالے سے درست نہیں ہے یہ غلط ہے